بگ بوس کی گھر میں آئی انکیتہ لوکھنڈے کو ششانت سنگ راشپوت کی یاد آپ کو بتا دے دوستو کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب انکیتہ لوکھنڈے کو ششانت سنگ راشپوت کی بگ بوس کے گھر میں یاد آئی ہے اس کے پہلے بھی ایک بار وہ ششانت کا ذکر کر چکی ہے اور ذکر کرتے ہی ان کے آنکھوں سے اپنے آپ وہ آسو چھلکنے لگیں چاہے اس کو پیار کہہ لیجئے یا درد کہہ لیجئے لیکن کہیں نہ کہیں انکیتہ یہ بات ہمیشہ کنفس کر چکی ہے کہ وہ ششانت کو مس ضرور کرتی ہے آپ کو بتا دے کہ کل کے اپیسوڈ میں انکیتہ ابشیک سے بات کر رہی تھی اور ابشیک کو یہ کہتی ہے کہ جب تو شرٹلیس ہو کر گھومتا ہے نا تیری فیزک بلکل ششانت جیسے دیکھتی ہے بلکل اس کے جیسے تیری فیزک ہے تو اس کے جیسے ہی لگتا ہے اور اتنا ہی کہنے کے بعد وہ ششانت کی خاصیت بھی بتاتی ہیں کہ بہت dedicated تھا بہت hard work کرتا تھا بس وہ ابشیک تیرے جیسے کبھی گصہ نہیں کرتا تھا اتنا اس کے اندر regression نہیں تھا لیکن اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں effect بہت جلدی کر جاتی تھے کیونکہ چھوٹے town سے آیا تھا وہ اور بہت بڑا نام اس نے کم آیا تھا لیکن public اس کے لئے بہت زیادہ matter کرتی تھی فیلحال یہ دوسری بار ہے کہ انکیتہ نے ششان کا ذکر کیا اور جنتا یعنی کہ کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈراما ہے ایس ایس آر فینس کا ووٹ پانے کے لئے اور کچھ لوگ اس بات کو بہت ہی زیادہ genuine مان رہے ہیں فیلحال اس پر آپ کی کیا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں کہ یہ جو انکیتہ کے آسو تھے وہ genuine تھے یا fake ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں دھنے